بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک سورہ سوات کی آیت نمبر پچھتر میں فرماتا ہے اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو اس کے لئے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کیا تُو بڑا بن گیا یا تھا ہی انچے لوگوں میں سے ناظرینِ گرامی اس آیت کو پڑھ کر اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو یقیناً اور بھی کسی کو پیدا کیا ہوگا یا اور بھی کوئی چیزیں ہوں گی جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہوگا جی ہاں کائنات میں حضرت آدم کے علاوہ تین اور بھی تخلیقات ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا بے شک اللہ پاک جسم و آزاز سے مبرہ ہے یعنی اس کے آنک ناک کان ہمارے آنک ناک کان کی طرح نہیں ہیں سننا دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے جس کے لئے نہ کسی عضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قابل سمات یا قابل رویت چیز کا ہونا ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سی صفات ذاتیہ اور فیلیہ وارد ہوئی ہیں ان میں سے بعض صفات صفات متشابہت کہلاتی ہیں یعنی ان کے کنا اور حقیقت کا ادراک انسانی اکل سے بالاتر ہے مثلا لفظ ید ہاتھ مفسرین محدثین اور آئیمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ صفات چونکہ صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہیں اس لئے بلا شوبہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں لیکن کما یلیک بشانہ مخلوقات کی صفت کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے اللہ پاک کی ذات کی ان صفات کا مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا یا سوچنا بالکل جائز نہیں ہے پس نصوص میں وارد صفات اللہ تعالیٰ کے لئے بلا قفیت ثابت ہیں ناظرین گرامی انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو چار بہت عظیم شرف حاصل ہوئے ہیں پہلا تو یہ کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا دوسرا یہ کہ پھر ان میں اپنی روح پھونکی تیسرا شرف یہ بکشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں سوائے ابلیس کے سبی جگہے چوتھا شرف جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بکشا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو تمام اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں جمع کرے گا وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا سورج بہت قریب آ جائے گا لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداش نہ کر سکیں گے وہ کہیں گے دیکھو کتنی بری تکلیف ہو رہی ہے بارگاہِ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاج کرو تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا آپ کو جنت میں جگہ دی ہے آپ ہماری سفارش فرما دیجئے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں اس پر آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے اس نے مجھے ایک درک کے قریب جانے سے روکا تھا تو میں اس سے شرمیندہ ہوں اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب نوح کے پاس چلے جاؤ ناظرینِ گرامی یہ حدیث کافی لمبی ہے لیکن یہاں اتنا ہی بیان کرنا مقصود تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا امام دارمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حقیقی معینوں میں ہاتھوں سے پیدا کیا آپ کے علاوہ کسی زیرو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آدم علیہ السلام کی خصوصیت فضیلت اور شرف عطا کیا اسی طرح امام دارمی سمیت الکائی اور آجری وغیرہ نے صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا عرش، کلم، جنتِ ادن اور آدم اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آگئیں امام دارمی نے ہی حسن سنت کے ساتھ تابعی مجسرہ بن ابو سالح جو کہ ایک اندہ کے موالی تھے ان سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنتِ ادن کو اپنے ہاتھ سے بھویا تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی عرش، کلم، جنتِ ادن اور آدم جبکہ دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کلمائے کن کہا تو وہ وجود میں آگئیں ناظرینِ گرامی حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں ہمت کتنی ہی بلند پروازی سے کام لے اور اکل کتنی ہی گہرائی میں گوتے لگائے اللہ کی ذات کا ادراک نممکن ہے اس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور نہ اس کی تعریف ممکن ہے نہ اس کا وقت مطین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے